ایک نظریہ ہے امام مالک رحمہ اللہ کا اور ایک نظریہ ہے امام شافظی رحمہ اللہ کا اور ایک نظریہ ہے حضرات احناف اور حضرات حنابلہ کا تین نکتہائی نظر امام شافظی رحمہ اللہ امام مالک رحمہ اللہ اور حضرات احناف اور حنابلہ علم جو امام مالک رحمت اللہ رہی اس کا مذہب امام تحابی پہلے نمبر پہ پیس کرتے ہیں پھر امام شافعی کا اور آخر میں حضرات احناف اور حناب اللہ کا امام مالک رحمت اللہ کی رائے یہ ہے کہ تشہول میں جو الفاظ تشہول حضرت امام فاروق رضی اللہ سے منقول ہیں وہ زیادہ افضل ہیں تشہول کے وہ الفاظ جو حضرت فاروق عاظم نے اختیار کیے ہیں ان کو پڑھنا زیادہ افضل ہیں امام شافعی رحمہ اللہ ان کی رائے یہ ہے کہ تشہول میں وہ الفاظ پڑھنا جنہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ نے پیش کیا ہے اور اختیار کیا ہے وہ افضل ہیں حضرت حنفیہ اور حناب اللہ فرماتے ہیں کہ تشہول کے وہ کریمات جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ سے منقول ہیں وہ زیادہ افضل ہیں پہری جماعت حضرت عبداللہ بن عبداللہ کی وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ممبر رسول پہ کھڑے ہو کر جس تشہول کا اعلان فرمایا تھا اور کسی نے اس پر کوئی نکیر نہیں کی وہی تشہول سب سے زیادہ افضل ہیں اور وہی تشہول راجے ہیں انہوں نے پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس باتے کو تین صحابہ اکرام سے پیش کیا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود پیش کرتے ہیں ان سے دو روایت کے ساتھ ان کے بیٹے حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ پیش کرتے ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھی پیش کرتی ہیں اس روایت کو تشہول میں کیا کہے گا تشہول کے کیسے ہوگا کریمات اس کے کیا ہوں گے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ممبر برکے اور فرما رہے تخول فرما کہا کرو التحیات زاکیات للہ صلوات للہ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدو ورسول اسی روایت کو دوسری سنت سے پیش کرتے ہیں بھیی قائل حدثنا ب laying بقرتID حدثنا ب کارتز셨� frost flood ابن جریج قال أخبرنا بن شہاب عن حديث حروت عن عبد الرحمن بن عبد القاری فذكر مسلا تیسری سنت وبھیی قائل حدثنا ب ابن جریج بسم اللہ کے الفاظ کا اضافہ بھی ہے یہ روایت حضرت عبداللہ ابن عمر سے ہے حضرت عمر کے حوالے سے پرائے راست دو سندوں کے ساتھ اور یہ روایت بھی اب دو سندوں کے ساتھ ہے پھر ام المومنین آشاء رضی اللہ عنہ کی حدیث آئے گی گویا یہ پانچ حدیثیں بن جاتی ہیں اقرار یعنی ایک حدیث کی دو سندیں ہو جائیں تو حدیث دو کہلاتی ہیں محدثین کی استعلاح میں یہ پانچ حدیثیں بن سکتی ہیں اور بن جاتی ہیں تو اب ان حدیث کلمات کے ساتھ اگلی سند وہی قارہ حدثانہ نصر ابن مرضو فن قارہ حدثانہ عبداللہ ابن صالح حقا حدثنا روحا من الفرج حدثنا ایحی بن عبداللہ ابن بکیب حدثنا اللیس بن سعد حدثني وقیل بن خالد عن ابن شهاب حقا اخبرني سالم بن عبداللہ عن ابیه سالم بن عبداللہ کی والد وحی عبداللہ بن عمر رضی اللہ حقا اذا تشهد احدكم فلیقل فلیقل قباد بری ثم ذکرہ مثل تشہد عمر حبی قارہ حدثنا محمد خزیمت وَفَادٌ قَالَ حَدثًا عبداللہ ابن صالح قَالَ حَدثًا اِلَّيْسُوْفْ قَالَ حَدثًا اِبْنُ الْحَادِ عَنْ يَحْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ كَانَتْ عَيشَةٌ رضی اللہ عنہ تُعَلِّمُنَا تَشَهُدْ وَتُشِيرُ بِيَدِهَا تشہد سکھایا کرتی تھی اور اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمائے کرتی تھی ہاتھ کے اشارے کے ساتھ ساتھ ہمیں سکھاتی تھی ثم ذکرہ مثلہ پر آگے حدیث کے افراظ وہی ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ کے تشہد والے ہیں فَذَهَبَ قَوْمٌ الْحَادِهِ الْحَادِيثِ وَقَالُوْ حَاقَدَ وَتَشَهُدُ فِي الصَّلَا یہ قوم انہا حادیث کی طرف گئی ہے اور وہ قوم کہتی ہے کہ تشہد اسی طرح ہوگا نماز کے اندر کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ قدر عَلَّمَ ذَلِكَ الْنَّاسَا لوگوں کو یہ چیز سکھائی ہے على ممبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے ممبر پر بحضرت المحاجرین والانصار محاجرین والانصار کی موجودگی میں فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيْهِ مِنْهُمْ مُنْكِرُنْ کسی انکار کرنے والے نے اس پر نکیر نہیں فرمائی نکیر کرنے والے نے نکیر نہیں کی مخالفہم فی ذَلِكَ آخرون دوسرے حضرات نے مخالفت کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ لَوَ جَبَ مَا ذَكَرْتُمُوْ عِنْدَ اصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اَذَنْ لَمَا خَالَفَ اَخَدُمْ مِنْهُمْ کوئی مخالفت نہ کرتا عمرہ کسی ایک نے بھی مخالفت حضرت عمر کی نہیں کرنی تھی اگر یہی چیز لازم ہوتی قَالُوْ لَوَ جَبَ مَا ذَكَرْتُمُوْ جِسْ چیز کو تم نے ذکر کی اگر وہ چیز ثابت ہو جائے وواجب ہو جائے صحابہ اکرام کہ اَذَنْ تَبْ لَمَا خَالَفَ اَخَدُمْ مِنْهُمْ عمرہ تو ان میں سے کوئی ایک بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مخالفت نہ کرتا فی ذالکہ اس معاملے میں یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی موافقت سب کرتے حضرت کے بہت سارے مخالفین بھی موجود ہیں مخالفت کرنے والے اس معاملے میں فقط خالفوہو بہت سارے حضرات نے مخالفت کی ہے حضرت عمر کی فی ہی اس چیز میں وَعَامِلُو بھی خلافی ہے اور اس کے خلاف پر عمل کی ہے وَرَوَا اَكْثَرُهُمْ ذَلِكَ عَرْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ سَلَّمْ اور ان میں سے اکثریت نے اس چیز کو برائرات رسول اللہ علیہ السلام سے نقل کیا ہے اب ان مخالفین کا تعارف کراتے ہیں اور ان کی وہ روایتیں پیش کرتے ہیں سب سے پہلے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو پیش کریں گے کہ وہ اس سلسلے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فَمِن مَنْ خَالَفَهُ فِي دَعْلِكَ اس پارے میں جو ان کے مخالف ہیں وہ عبداللہ ابن مسعود ہیں فَرُوِي آنُوا فِي دَعْلِكَ ان سے مروی جو ہے اور منقول ہے اس معاملے میں اور وہ نقل کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ یہ روایت ہے مَا حَدَّتَنَا أَبُو بَقْرَ قَالَ حَدَّتَنَا أَبُو دَعُودَ بَوَهْبٌ وَأَبُو عَامِرٍ قَالُوا حَدَّتَنَا هِشَامُ الدُّسْتَوَائِي عَنْ خَمَّادِ بِنِ عَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَنْ عَبِي وَائِلٍ عَنْ عَنْ عَبْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعَنْهُمْ قَالَ قَالَ حَدَّنَا اِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ جب ہم رسول اللہ علیہ وسلم کی پیشے نماز پڑھتے تو ہم کہا کرتے السلام علی اللہ السلام علی جبرائیل السلام علی مکائیل فَلْتَفَتَعِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ سَلَمْ ہم کہتے اللہ پر سلام جبرائیل پر سلام مکائیل پر سلام تو آپ علیہ السلام ماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمان لگے لا تقول السلام علی اللہ السلام علی اللہ نہ کہو اللہ کے لئے دعائیں نہیں کرو سلامتی کی دعا اللہ کے لئے فإن اللہ هو السلام اللہ تعالی خود سلامتی والے ہیں اور خود سلام ان کا نام ہے فلیکن قولوا التحیات للہ والسلوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدن عبدو رسول یہ پڑا کرو حضور نے یہ کلمات سکھائیں التحیات تمام زبانی عبادتیں للہ اللہ کے لئے ہیں والسلوات والبدنی عبادتیں اللہ کے لئے ہیں والطیبات والماری عبادتیں بھی اللہ کے لئے ہیں السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام تشبر نبی اللہ کی رحمتیں وبرکتیں سلام ہوں ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر گواہی دیتا ہوں میں کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں پھر دوسری مثال دیتے ہیں دوسری سندو ما قد حدثنا حسین بن نسر قال حدثنا عبد الرحمن بن زیاد قال حدثنا شعبتا عن حمد فذکر مثله بإسناد اس کا ترزم آسانی وما حدثنا ابو بکر قال حدثنا یحی بن حمد قال حدثنا ابو عوانتا سلمان عن شقیق عن عبداللہ مثله وحدثنا نسر بن مرزوغ قال حدثنا الخصیب ابن ناسح قال حدثنا بوهیب عن منصور بن المعتمر عنہ بوائل عن عبداللہ clamp عبداللہ بن مسعود رجیلالنو به وارلیسی ایسی سند آج وبه قال حدثنا ا chewing کرتا قال حدثنا بو احمد قال حدثنا محل قال عن عبد الرحمن ابن محرز الظبیخ قال وحدثنا حسین بن نسر قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا محل ابن محرز قال حدثنا شقيق فذکر مثله بإسناده وزاد حسين في حديثه حضرت حسین رحمہ اللہ نے اپنے حدیث میں یہ اضافہ کی ہے حسین ابن نصر نے اسے تشہد کو صحابہ جرام سیکھتے تھے کما یتعلم احدکم سورت من القرآن یسے تم میں سے کوئی آدمی قرآن پاک کی ایک سورت سیکھت رہا ہوتا ہے اس کے بعد میں نے تشہد کو حاصل کیا ہے حضور الاسلام کی زبان مبارک سے فی کا مناسل میں ہے مو مبارک تو غردو میں محاولتیں اس کا ترجمہ زبان سے کرتے ہیں آپ کے مو مبارک سے میں نے تشہد کو حاصل کیا ہے رسول اللہ علیہ السلام کے مو مبارک سے اور لقنیہ آپ علیہ السلام نے مجھے اس کی تلقین فرمائی ہے کلمتاً کلمتاً ایک ایک کلمہ ایک ایک لفظ سکھایا حضور نے ثم ذکر التشہد اللذی فی حدیث ابوائل پھر وہی حدیث پیش کی جو اوپر ابوائل کی روایت میں گزری ہے وزادہ اور اس اضافہ کے ساتھ بھی ہے کہ صحابہ کرام تشہد کو اخفا سے پڑھتے تھے خفیہ پڑھتے تھے انچے واسے نہیں پڑھتے تھے ظاہر نہیں کرتے تھے یعنی نماز میں بلند واسے نہیں پڑھتے تھے ویہی قال حدیثنا حسین ابن ناسر قال حدیثنا احمد ابن عبداللہ ابن یونس قال حدیثنا زہیر قال حدیثنا مغیرت الضبی قال حدیثنا شحقیق ابن سلمتا ثم ذکرم استحادیث حمال ومنصور و سلیمان ومحل عنبی وائل قیرہ انہو لم يقل وبرکاته اسنا فرسیق وبرکاته فلفس اسم کام ہے فلاجل سنت دیکھن یقیقیق قال حدیثنا ابو باکر قال حدیثنا سعید بن عامل قال حدیثنا شعبت حا قال وحدیثنا بن مرضوق قال حدیثنا واحد قال حدیثنا شعبت حا قال وحدیثنا علی بن شہبت قال حدیثنا عبداللہ ابن موسا قال اخبرنا اسرائیل كلہمان ابی اسحاق قال نبل اخواسیان ابداللہ فرماتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے تھے کہ دو رکاتوں کے درمیان کیا کہیں دو رکات کے درمیان کیا پڑھیں ہم غیرہ سوائے اس کے یہ جانتے تھے کہ تسبیح کہیں تکبیر کہیں حمد کہیں وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَلَّمَ فَوَاتِحْتَ الْكَلِمِ وَخَوَاتِمَهُ اور رب صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمات کے فواتح و خواتم ہمیں سکھا ہے یہ فرمایا تھا کہ وَجَوَامِعَهُ فَقَالَ اِذَا قَعَتَحْتَهِن حضور علیہ السلام نے ایسے کلمات سکھا ہے جو فواتح بھی ہیں خواتم بھی ہیں یا جوامع کلمات یعنی جامع قسم کی کلمات فاتح کلمات سب کو کھولنے والے خواتم یعنی کلمات پر خواتم کے لحاظ سکھات میں کلمات پر خواتم یہ تھے یعنی اپنی شان میں انچ شان کے تھے یا جامع کلمات تھے فَقَالَ اِذَا قَعَدَ اَحَدُكُمْ سَتَقَاتَئِنِ جَبْ دُورَ قَاتَمِ ایک آدمی بیٹھے تو پھر یوں کہے پھر آگے وہ الفاظ سنالی یہ جو اوپر گزر گئے ہیں فَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا خُسَيْنُ بنُنَسْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَبَابَ وَطْنُسَوَارٍ مَعْضَ الرَّحْمَنِ بنُزْيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا المَسْعُودِي فَنَبِي صَحَاقَ نَبِي الْأَحْوَثِينَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ قَالَ كُلْنَا قَالَ عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صُّلُّ اللَّهِ صُّلُّ اللَّهِ کی روایت یہ اندر یہاں تک حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو پیش کیا کہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ والے تشاہد پر اختیار نہیں کیا اور یہ تعقیب فرمائی کہ ہمیں حضور علیہ السلام نے یہ تشاہد سکھایا ہے لفظ بلفظ سکھایا ہے اب ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت نو سندوں کے ساتھ سن لی نو آسانیت کے ساتھ اس کے بعد ایک اور شخصیت ہے جن کے بارے میں فرماتے ہیں وَخَالَفُ وَفِدَارِكَ عَبْدُ اللَّهِ ابْنِ عباس حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مخارفت کرنے والی شخصیات میں ایک شخصیت اسی معاملے میں تشاہد کے معاملے میں حضرت عبداللہ ابن عباس بھی ہیں اور ان سے مروی ہیں اور وہ نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں اس بارے میں مَا خَدَّثَنَا رَبِيُهُ الْمُعَذِّن قَالَ حَدَّثَنَا شُعِبُ ابْنُ اللَّيْتِ وَعَسَدُ ابْنُ مُوسَى شُعِبُ ابْنِ لَيْسِ اور عَسَدِ ابْنِ مُوسَى یہ نقل کرتے ہوئے دون حضرت کہتے ہیں کہ حَدَّثَنَا اللَّيْسُ عَنَا بِالْزُبَيْرِ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ جُبَيْرٍ وَطَعُوسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضی اللہ عنہ وَعَنْهُمْ قَال کَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُودَ كَمَا يُعَلِّمُنَا الْقُرْآن ہمیں حضور علیہ السلام تشہود سکھایا کرتے تھے تشہود کے کلمات یہ ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی کا جو تشہود ہے تو یہ تشہود بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تشہود کے خلاف ہے تو آپ حضرات جو دعوہ فرما رہے تھے کہ حضور علیہ السلام کے ممبر سے حضرت عمر نے تشہود سکھایا اور کسی نے نکیر نہیں کی مخالفت نہیں کی تو یہ دوسری مخالف شخصیت سامنے آگئی کہ ان کا تشہود حضرت عمر کے تشہود کے علاوہ ہے گو کہ وہ ابن مسعود علیہ السلام کے تشہود کے لیے علاوہ ہے لیکن ثابت یہ کرنا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں ان کے بتائے ہوئے اور سکھائے ہوئے کلمات کے علاف کلمات کو اختیار کرنے والے حضرات موجود تھے اور مخالفت کی گئی ہے یہ دعوہ غلط ہے کہ کسی نے نکیر نہیں کی یا کسی نے کوئی مخالفت نہیں کی ویہی قال حدثنا ابو بکر تا قال حدثنا ابو عاسم قال اخوارن ابن جلید قال سئلہ عطا اونوان اسمع عطا سوال ہوا من موجودتا سنرہاتا تشہود کے بارمی سوالتا فعب نی فرمائی الطحیات المبارکات الصلوات اعلیم الطحیات المبارکات الصیبات صلوات لیلہ ثم ذکر مثلا فراغی فرمائی لقد سمیت وبداللہ بن الزبیر میں نے یہ کلمات عبداللہ بن الزبیر سے سنے ہیں ممبر پر سکھا رہے تھے عبداللہ بن الزبیر بھی خلیفت المسلمین رہے ہیں جس لیے ممبر پر وہ سکھا رہے تھے لوگوں کو مکہ مکرمہ میں وہ خلیفت المسلمین تھے تحتر حجری تک یزید کے مرنے کے بعد تو مستقل خلافت ان کے پاس رہی اور یزید کی زندگی میں مکہ مکرمہ کے علاقے میں تقریبا خلافت انہی کی تھی اور فرماتے ہیں میں نے پھر وہی الفاظ عبداللہ بن الزبیر سے بھی سنے جو عبداللہ بن الزبیر سے سنے یقول و فرماتے کہ قلت فلم یختلف ابن الزبیر و ابن عباس کے اختلاف نہیں کیا ابن الزبیر اور ابن عباس نے فقال اللہ میں نے کہا تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ ان دونوں میں اختلاف نہیں انہوں نے کہا ہاں جی یہی مطلب ہے کہ انہوں نے اختلاف نہیں کیا وَخَالَفُهُ فِي ذَارِكَ اِذَنَ عَبْدُ اللَّهِ عُمَرَ نَوْضِي اللَّهُ عَنْهُ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تشافت کے مقابلے میں حضرت عبداللہ بن مسعود کو ہم نے پڑھا دوسرے نمبر پہ حضرت عبداللہ بن عباس کو بھی پڑھا اب تیسری شخصیت کو پڑھتے ہیں جن کا نام ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حضرت فالو کے آدم کے صاحب ذاتی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تشافت کے علاوہ ہے مخالفت سامنے آگئی اب وہ حضرت عبداللہ بن عمر کی روایتیں ہم سنتے ہیں کئی آسانیت کے ساتھ ہمارے سامنے آ رہی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ آپ نے اپنا ہاتھ مجھ پہ مارا اور کہنے لگے علا اعلیمو کا تحییت السلاح میں نماز کا تحییہ آپ کو نا سکھاؤں کما کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمونا جس طرح حضور ہمیں سکھایا کرتے تھے قال فترہ اولائی کلمات پھر انہیں ان کلمات کو پڑھا مثل ما فی حدیث ابن مسعود عنی نبیی صلی اللہ علیہ وسلم جو ابن مسعود کی حدیث میں ہے اس طرح کی کلمات تو دیکھو ابن مسعود والی کلمات اگر انہوں نے پڑھے ہیں تو یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تشفت کے خلاف ابیہی قال حدیثنا ابن عبی داود ویخیہ ابن اسماعیل البغرادی طبریہ طبریہ کے علاقے میں قال حدیثنا نصر بن علی قال حدیثنا ابیہی قال حدیثنا شعبت عن عبی بشر قال ابن عبی داود اس حدیثی ہے ان مجاہد وقال یخیہ سمیت و مجاہدن یخدیتان ابن عمر رضی اللہ عنہ وعنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم في التشفر التحیات للہ صلوات وطیبات السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو ان محمدًا عبده ورسوله اللہ انہ یخیہ زادہ کی حدیثی یہاں پر یخیہ نامی راوی نے اپنے حدیث کے الفاظ میں اضافہ کیا ہے کہ خال ابن عمر رضی وزد فیہ وبرکاتو میں نے اس کے اندر وبرکاتو کا لفظ زیادہ کیا وزد فیہ وحدہ لا شریک لہو اور وحدہ لا شریک لہو کا بھی اضافہ کیا ہے باقی تشہد کے قلمات یہ جو ابھی آئے اب دیکھیں یہ قلمات بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تشہد کے ساتھ موافقت نہیں رکھتے فرق رکھتے ہیں پھر آگے دیکھیں ابو بشر مجاہد سے نقل کرتے ہیں مجاہد یہ واقعہ اپنا سناتے ہیں کہ میں تواف کر رہا تھا حضرت عبداللہ ابن عمر کے ساتھ بیت اللہ شریف کا اور وہ تشہد کے قلمات سکھا رہے تھے وہ یہ کہ تو ابن عمر نے یہاں تک پڑھنے کے بات فرمائے کہ اس میں میں نے اضافہ کیا پھر آخری کلمہ سکھائے وشہد انہ محمد نبدو ورسول وہاکتا حدثن ابن عبی داود عن عبید اللہ ابن معاذ عن ابیہ عن شعبت عن ابی بشر عن مجاہد عن ابن عمر رضی اللہ عنہ وعنہم لم يذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں حضور علیہ السلام کا تذکر بیش میں نہیں ہے اللہ ان قول ابن عمر فیہی وزدت فیہا ما یدلو میں نے اس کے اندر ایسی چیز کا اضافہ کیا جو زلالت کرتی کہ انہو اخذ ذالک عن غیر ہی ممن ہوا خلاف عمر تو اس میں دیر ہے کہ اللہ ان قول ابن عمر فیہی ورادت فیہا اس میں بارد ہوئی ہیں ایسی چیزیں جو زلالت کرتی ہیں کہ انہو اخذ ذالک عن غیر ہی کہ انہو نے غیر سیریہ ہے ممن ہوا خلاف عمر جو حضرت عمر کے مخارف ہے مخارف اس معاملے میں اما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما خلاف عمر اما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا انہو نے حضور سے لیا ہے یا وہ ابو بکر ہو سکتے ہیں کہ ان سے لیا ہے تو اس میں ایسے کلمات ہیں جو انہو نے اسی اور سے لیا ہے حضرت عمر جنہوں کے علاوہ سے یا وہ رسول اللہ علیہ وسلم ہے یا ابو بکر ہے اما رسول اللہ اما ابو بکر حسین ابن ناسل حسین ابن عام حسین ابن عام حسین ابن صفیان عن زیدن العمی عن ابی الصدیق الناجی عن ابن عمر رضی اللہ عنہ وعنم قارکان ابو بکر تعالیم عن التشاہود حضرت فارق ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشاہود سکھاتے تیارا المنبر کما تعالیمون السبیان تکیتابی جیسے تم بچوں کو کتاب میں سکھاتے ہو ثم ذکر مستر تشاہود ابن مسعود سواہ ان پر ابن مسعود کا تشاہود برابر برابر پیش کی انہوں نے پورا پورا پیش کی فہادر لذی روائن آہو عن ابن عمر یہاں پیش کرتے ہیں جائدہ لیتے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایات کا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی اس روایت میں مخارفت موجود ہے ان روایات کا جو باب کے شروع میں ہیں فہادر لذی روائن آن ابن عمر یخارف ما رواہو سالمن ونافر انانہو کتاب کے آغاز میں اس باب کے آغاز میں حضرت ابن عمر ہی سے سالمن ونافر نے روایت نقل کی تھی اور یہاں ابن عمر رضی اللہ عنہ یہی سے جو روایت ہے وہ اس کے خلاف ہے وَهَادَ أَوْلَى یہ والا اولا ہے لِعَنَّهُ حَقَاهُ عَن رَسُولِ اللَّهِ صَلَّهُ عَنْ عَبِي بَكْرٍ وَعَلَّمَهُ مُجَاهِدًا کہ یہاں والی روایتیں جو ہیں ان کے الفاظ انہوں نے کے آغاز سے بھی فَعَلَّمَهُ مُجَاهِدًا وَحَضَرَتِ مُجَاهِدًا پہ یہ کلیمات سکھایا بھی ہے فَمَخَالٌ أَنْ يَكُونَ ابن عمر يَدَعُوا مَا أَخَذَهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّهُ عَسَنِ اللَّهِ مَا أَخَذَهُ عَنْ غَيْرِهِ یہ تو ممکن نہیں ہے محال ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ وہ چیز چھوڑ دیں جو چیز انہوں نے حضور علیہ السلام سے لی ہو اور اس چیز کو اختیار کریں علاقہ کا منظر چلیں اس بات کی طرف اور انتقال کریں اس بات کی طرف جس کو انہوں نے کسی غور سے لیا ہو اس کے حرابہ یہ بات جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آپ نے سنی جس میں یہ بات تھی کہ انہوں نے بھی تشاہد کو اس انداز سے پیش کیا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تشاہد کے خلاف تو یہ روایت آپ نے چار سندوں کے ساتھ سنی لی پھر اگلے صحابی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ان سے جو الفاظ منقول ہیں وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے الفاظ کے حلاف ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فخالفو فی ذالک ابو سعید ان الخدری رضی اللہ عنہ فرویانہ فی ذالک ما خدسنا مروی ہے اس معاملے میں وہ چیز جو ہمیں بیان کی ہے ابو داود خدسنا موسی بن حارون ابو سعید ان خدسنا موسیقی ابو سعید ان خدسنا موسیقی قال ابن داود بسری سقا قال حدسنا حمید ابو سعید ان خدری رضی اللہ عنہ قال کننا انتعلم تشهدان تشهد سیکا کرتیتے كمان نتعلم سورة من القرآن جیش قرآن پاک کی کی سورت سیکتے ہیں ثم ذکر مثل تشهد ابن مسعود سواء انت ان ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حضرت کا تشهد پیش کیا اور برابر سرابن یعنی پورا پورا پیش کی اگلے صحابی جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تشهد کے خلاف تشهد پیش کرتے ہیں وہ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور وہ تشهد بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود کے تشهد کے موافق ہے کچھ داخل کے ساتھ وہ دیکھ لیں مخالفہو فی ذارکا ایزا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ جابر ابن عبداللہ سے جو مروی ہے جو ان سے مروی ہے معاملے میں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما حدثنا ابراہیم ابن مرتوخ حدثنا ابو عامرین العقبی قال حدثنا عیمن ابن نائل قال حدثنی عیمن ابن نابل قال حدثنی محمد ابن مسلم ابو الزبیر عن جاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا تشہدہ کما یعلمنا سورة من القرآن اور وہ یہ ہے بسم اللہ وباللہ یہ اضافہ حساب اور صلی اللہ ذکرہ مثل تشہد ابن مسعود سوائن پھر انہیں ابن مسعود کے تشہد کی طرح تشہد کو پیش کیا برابر سرابر اللہ انہو قال عبداللہ یہاں حدثنی عبداللہ نے فرقایا کہ قال عبداللہ ورسول ہاں یہاں پر ایک اضافہ یہ بھی تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اشہدو اللہ ارہی اللہ و اشہدو انہ محمدن عبداللہ ورسول یہ اضافہ تھا اشہدو انہ محمدن رسولہ کی بجائے عبداللہ ورسول اور صلی اللہ اضافہ کیا و اصحر اللہ الجنہ و اعوذ باللہ من النار لیکن درمیان کے کلمات ابن مسعود والے ہیں رضی اللہ تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت جابر نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو تشہود پیش کیا ہے وہ حضرت عمر کے تشہود کے خلاف اس کے بعد و خالفہو فی ذارک ابو موسیل اشعری ابو موسیل اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی مخالفت کی ہے تشہود کے معاملے میں حضرت عمر رضی اللہ سے ابو موسیل اشعری رضی اللہ کی روایتا سن لیں فروی عنہ فی ذارک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما حدثنا ما قد حدثنا ابو بکرہ وابن مرزوک قال حدثنا سید بن عامر قال حدثنا سید بن ابي عروبتا عن قطادت عن يونس ابن جبیر عن حطان ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ وانہم یقول ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حطبنا و علمنا آپ نے ہمیں خطبہ دیا و پس ہمیں سکھایا صلاتنا و بینا لنا سنتنا ہمیں ہمارا طریقہ سکھایا فقال اذا كان فی القادت الثانی یا جب ایک آدمی دوسر قادمی ہو فلیقن من قول آخدکم دمی سہریک قول یوں ہونا چایی التحیات والطیبات والسلوات واللہ السلام یا سلام تحریفلام کے بغیر تا اس میں سعید کو شک ہے وہ قدر آگے اسلام علیکہ یا سلامن علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتو اسلام علینا وعلا عباد اللہ صالح نشہ اللہ 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 وانہ محمد عبدہ ورسول و یہ تشہرد بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تشہرد کے حراف ابیہ قال حدثن ابن مرزوخ قال حدثن افعان قال حدثن حمام قال حدثن قطادت قال حدثن ابو غلاب بن یونس بن جبیر ان حتان ابن عبداللہ الرقاشی حدثن قال قال لی ابو موسیل اشعری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ اللہ خطابنا قال ان رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ خطابنا حضور نعم خطاب فرما خطب دیا فعلمنا سنتنا وعلمنا صلاتنا سنت نماز فقال اذا كان عند الفیادات فلیقن من قول احدكم التحیات یہ الفاظ التحیات الطیبات الصلوات للہ السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ صالح ان شہد اللہ اللہ ان محمد رسول پھر اگلے صحابی یہ چھے صحابی کرام اس سے پہلے آپ نے سن لیے ساتھویں شخصیت آ رہی ہے اور یہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ان کے تشفت کے الفاظ بھی حضرت عمر رضی اللہ کی تشفت کے الفاظ سے ہٹ کر رہی ان جیسے نہیں اور کچھ اضافہ بھی ہے تو دیکھ لیتے ہیں مخالفہ امفی دارکہ عیضا عبداللہ ابن زبیر حضرت عبداللہ ابن زبیر نے بھی مخالفہ کی ہے بسم اللہ وباللہ اللہ کے نام کے ساتھ اور وہ بہترین نام ہے یہ اضافے ہیں آخر میں تو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ رضی اللہ کے ساتھ جوڑ نہیں تھا فرق ہے دونوں میں ساتھ صحابی کرام کی طرف سے روایت کردہ یا بیان کردہ یا سکھائی ہوئے تشہہد کا مخالف تشہہد موجود ہے اب فکل ها اولئی قد رواء عن النبی صلی اللہ صلی اللہ ذکر نا عنہم ان میں سے ہر ایک نے نبی کریم علیہ سلام سے روایت کی تشہہد کے معاملے میں وہ کچھ روایت کیا جس کو ہم نے آپ سے ذکر کیا ہے جو حضرت عمر سے مروی ہے ان سب حضرات نے اس کی مخالفت کی ہے مخالفت مخالفت بی مناسب نہیں تو اب فرماتے ہیں اضافہ والا اولا ہے جس میں مبارکات کا اضافہ موجود ہے تو یہ اولا اس لیے ہے کہ اصول ہے ایک آدمی نے حدیث بیان کی ہے اور اس میں کچھ الفاظ کم ہے بے آئینی وہی حدیث دوسرے راوی نے بیان کی اور کچھ اضافہ ہے تو اصول ہے محدثین کہ زائد جو ہے وہ ناقص سے اولا ہے تو اضافہ ثابت ہے تو اضافہ اولا من الناقص کے قائدے کے تحت حضرت ابن عباس رضی اللہ کا تشہود پر راجع ہوگا اور اس تھی راجع ہوگا کہ اس میں زائد موجود ہے اور زائد ناقص سے اولا ہوتا ہے اس چیز کو پیش قلتے ہیں امام تحاوی رحمہ اللہ تعالی اس پر اضافہ کیا ہے اور زائد اولا من الناقص ہے وقال آخرون کچھ اور حضرات نے کہا کہ اور ابن عمر کی وہ والی روایت جو مجاہد نے نقل کی وہ ابن بابی اور ابن بابی جیسے بزرگ نے نقل کی وسیعت اولا ہے وجہ یہ لہذا قلق ان کی سند درست ہیں اور ان حضرات کا اتفاق بھی ہے تو جب اتفاق بھی موجود ہے اور جب سند کی درستگی بھی موجود ہے تو یہ زیادہ اولا ہے اور جو آپ حضرات قائدہ پیش کرتے ہو کہ از زائد اولا من الناقص وہ صورت میں ہے کہ سند تو صحیح ہو اگر سند میں الجن ہو جائے تو زائد اولا من الناقص نہیں ہوتا پھر صحات سند کو دیکھتے ہیں تو اب فرماتے ہیں کہ برابری نہیں ہے برابر نہیں ہو سکتے اب زبیر لیان اب زبیر لا یقاف اس کے اعمش کے نہ منصور کے نہ مغیر کے و نہ ان جیسے لوگوں کے ممن روا یہ وہ لوگ ہیں آمش منصور مغیر کہ انہوں نے روایت کیا ابن مسعود کی حدیث کو اور اب زبیر برابر نہیں ہو سکتے ابو موسی کی روایت میں موجود ہے حضرت ابو موسی عشری رضی اللہ کی روایت جو حضرت ابو قطاد کی سند سے منقول ہے تو ابو زبیر ابو قطاد کے برابر کے آدمی نہیں ہو سکتے اور اسی طرح آگے فرماتے ہیں کہ کہ کہتے ہیں اگر یہ نظریہ جو آپ نے پیش کیا ہے اسی کو ہم کلی قائدہ بنا دے زائد اولا من ناقص کے زائد ناقص سے اولا ہوتا ہے تو پھر ایک اضافہ کیا ہے ایمان ابن نابل نامی بزرگ نے لائس سے نقل کرتے ہوئے اور وہ اضافہ انہوں نے کیا ہے جو انہوں نے نقل کی لوجب الاخذ بمازاد ایمان ابن نابل علی اللائس لائس کی روایت پر اور جو ابو زبیر سے نقل کر رہا تھا لائس عن ابی زبیر پر اضافہ کیا ہے لائس نے جو روایت پیش کی ابو اللہ کا لفظ پڑھا ہے تو اگر حضرت ابن عباس رجل اللہ کی روایت تاول زائد اول من النقص ہی صرف کیوں پھر آگے زبیر کے حوالے سے انہوں نے یہ فرمات تشہد میں بسم اللہ اور زیادہ ایزا من زیادہ خدیث ابن مسعود اور اسی طرح اور بھی اضافہ کیا ہے جو زیادت موجود ہے ابن مسعود رجل اللہ پر دوسری روایت کی زیادت جو دوسرے حضرات سے منقول ہے وہ تمہارے ہاں مقبول نہیں ہے کیونکہ لئنہو لم یزد حال اللہ اس مسلہ کہ انہوں نے اس طرح اضافہ لحس پر نہیں کیا اس جیسا لم یقبل زیادت واب زبیر فی حدیث ابن عباس کے حضر ابن عباس کی حدیث میں ابو زبیر سے منقول ہے اور وہ اضافہ عطا ابن ابی رباہ کی روایت پر وہ بھی مقبول نہیں ہوگا وجہ یہ ہے کہ ابن جریج نے اس کو روایت کی عطا سے اور وہ موقوف روایت اور جو ابو زبیر کی روایت ہے سعید ابن جبیر سے اور طاووس سے وہ ابن عباس سے نقل کرتی وہ مرفوع یہ بات انشاءاللہ کل عرض کر دیں گے یہ سندوں کو دوبارہ پیچھے سے دیکھ کر تقابل کر لیں گے یہ وقت کم ہے تو یہ جو آسانیت کے بارے میں انہیں جائز علیہ ہے تو یہ ہوائی بات ہو رہی ہے اس وقت کہ ہم پڑھ رہے ہیں تو کل ابھی وقت ہوگا پیچھے نکال کر کہہ دیں گے کہ حدیث میں یہ سند دیکھ لو اس کے ساتھ مقابلہ اور زیادت دیکھ لو کس نے کیا زیادت کی ہے تو بات انشاءاللہ کھل کر سمجھا جائے گی اللہ کے حوالے